اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی لائف سٹائل اینڈ میک اپ کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر وافیس سے ہوں گے تو آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہوا ہے تو جو میں یہ کپڑے آپ کو دکھانے جاری ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس موسم کے تو ہے ہی نہیں لیکن یہ کپڑے اسی موسم کے ہیں اور گرمیوں کے ہی ہیں سمر کے ہیں تو موسم بہت اچھا ہے میں وہ دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک پہ کہ کہہ رہے تھے کہ سردی اور گرمی کی لڑائی ہو گئی آپس میں نہ سردیاں گرمیوں کو آنے دے رہی تھی اور نہ گرمیاں سردیوں کو سردی گرمی کو نہیں آنے دے رہی تو اس طرح سے لگ تو ویسے کچھ ایسا یہ رائے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ ان کی یہ لڑائی کچھ عرصے تک تو برقرار رہے کب تک جنوری نہیں وہ استمبر تک اچھا جی تو میں میری بیٹی نے کچھ ڈریس سے لوائے تھے تو ڈریس بہت ایکسپنسیو نہیں تھے بہت ہی ایسے لائٹ مطلب پرائز میں تھے لو پرائز میں تھے اور یہ جو لیس آج کل چلی ہوئی ہے نا ان سے تو کپڑوں کا کپڑوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور برینڈڈ سوٹ ہیں تو یہ ہم نے اپنے شہر سے مطلب لیے تھے تو یہاں پہ کوئی برینڈ شرنڈ نہیں ہوتا ہے یہ کسی برینڈ کے نہیں ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں تو لیس لگوا کے اور یہ دوبٹے جو گھر میں دوسرے سوٹوں کے پڑے ہوتے ہیں ان کی میچنگ کر کے تو یہ ایک گرین اور مسترڈ کا بہت اچھا کمبینیشن ہو گیا ہے اور انسی لیس ہے اس میں تو یہ ڈریس بہت خوبصورت ہو گیا ہے اور میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ایک دوبٹے سے اپنے کتنے سوٹوں کے ساتھ مطلب ہم لوگوں نے بھی ارینج کیا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں اور یہ فروزی کلر کا سوٹ ہے جو کہ میرا فیوریٹ تھا وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے کیوں اچھا لگ رہا تھا بس میرا یہ ہوتا ہے نا یہ جو اس کے اوپر لیس لگی ہوئی ہے نا تو سیم کلر کی ہے یہ مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے میرا انہیلر پڑا ہوا ہے بیٹ پہ اس کے بغیر تو میرا گزارہ ہی نہیں ہے اچھا برحال یہ جو اس کے اوپر لیس لگی ہوئی ہے نا سیم کلر کی تو مجھے اس طرح جو ڈریس ڈیزائن کے جاتے لیس کے ساتھ وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ساتھ میں اس کی بھی ٹراؤزر ہے ٹراؤزر تھوڑے سے کھلے بنوائے ہیں کیونکہ گرمیوں کی کپڑے ہیں تو اس لیے اور یہ دوبٹہ اس کے ساتھ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے پیسے دوبٹہ میرا ہے اچھا اب یہ ہو گیا جی تیسرا سوٹ اور یہ ہے میں آپ لوگ کو ڈیزائن بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ اسی طرح سے سلواؤ سکتے ہیں اور ٹیلر کا بھی میں آپ کو ان کا مطلب نمبر اور ایڈریس سب میں منشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں اس کے بیچ میں آپ بٹن لگوا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ سلائی والا ڈیزائن ہے اور اس کی لیس ہے پرپل کلر ہے یا بلو ہے یا کچھ اس طرح کا ہے تو جو اس کی اندر کلر ہے اسی طرح کا ہے تو یہ بھی بہت خوبصورے ڈیزائن ہے بہت پیارا تو بہت ہی کم قیمت والے ڈریس لے کے تو ان کو بہت خوبصورتی سے اگر سلوایا جائے تھوڑی سی اپنی دھوکی سی اپنی عقل اور تھوڑی سی لیس وغیرہ لگوا کے تو ڈریس بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں عقل کپڑوں پہ نہیں لگوانی تھوڑی سی چلانی ہے اپنی عقل کو اپنی دماغ کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے خرچ کرنا ہے تو تب آپ کے ڈریس بہت خوبصورت بن سکتے ہیں اچھا پہنے ہوئے تو میری بیٹی کو یہ بہت اچھے لگ رہے تھے بہت گریٹ لگ رہے تھے اور یہ بلیک سوٹ ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت سوٹ ہے اس کے باہر اوپر یہ کام ہے کڑھائی ہے اس کو انگریزی میں کیا بولتا ہے مجھے نہیں پتا بہرحال کڑھائی ہے میں اس کو کڑھائی بولوں گی اچھا اس طرح سے ہے اور یہ اس کے بازو بازو بہت خوبصورت تھے اور اس کی بیک بیوی بڑا پیارا سا ایک بنچ بنا ہوا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی کڑھائی گئی ہے یہ بھی بہت خوبصورت ڈریس تھا اور جو اس کے ساتھ کا دبٹا ہے تو وہ تو ثانیہ کی دو سوٹوں کے ساتھ وہ بھی میچ ہو گیا تھا بلیک اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ ہے اس کا سکن اور تھوڑا سا بلیک میٹ راؤزر تو یہ بہت دبٹا سوری تو یہ دبٹا اس کے بہت سارے ڈریس کے ساتھ جو میں نے ابھی پہلے آپ کو ییلو دکھایا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی یہ دبٹا اچھا لگ رہا تھا خوبصورت لگ رہا تھا دبٹے اس طرح ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں جو سوٹ لے رہے ہوتے ہیں بس ایک دبٹا ہی آپ لیتے جائے اور وہاں پہ ڈریس نکلوائیں میں آپ لوگ سے کہنا یہ ہی چاہتی تھی کہ جب بھی آپ کپڑے خریدنے جائے جو گھر میں پہننے کے لیے تو دبٹا جو گھر میں آپ کے پاس پڑا ہو وہ لیتے جائے اور کافی سارے پرنٹ ایسے ہوتے ہیں ہر ڈریس میں ہر تھان میں کہ وہ مل جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے ایک دبٹے کے ساتھ بہت سارے ڈریس بن جائیں گے اور یہ کچھ آرنج آرنج سا ہے ڈریس پنکش سا ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس کے ٹراؤزر کا خیر ہم لوگ نے اس طرح کا ڈیزائن نہیں بتایا تھا یہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ہے کوئی خاص تو خودی ٹیلر نے اسی طرح سے بنا دیا ہے یہ ہے جو کیا ہوتا ہے گوٹا گوٹے والی لیس جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ اس کا دبٹہ ہے اب آپ لوگوں کو ڈریس دیکھ کے سمجھ آگے کہ دو دبٹوں سے تین دبٹے جو ہے نا یہ کافی سارے سوٹوں کے ساتھ چل سکتے ہیں اور ابھی آگے میرے موسٹ فیوریٹ کپڑے میری موسٹ فیوریٹ پوتی کے حرم کے حرم کو تو آپ سب میرے فرینڈز میرے ویورز جانتے ہیں جو میرے یوٹیوب کے فرینڈز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ حرم میں تو میری جان ہے شہزادی ہے وہ میری اور یہ ہے میری شہزادی کے سوٹ انشاءاللہ میں اس کے اور بھی بہت سارے خوبصورت کڑھائی والے سوٹ بنواؤں گی تو یہ حرم کے تین ڈریس ہیں یہ جہاں سے میں نے سلوائے ہیں وہ بہت اچھی ڈیزائننگ کرتی ہیں بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں اگر آپ لوگ ان سے سلوانا چاہے تو میں ان کا ڈریس بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ حرم کے سوٹ ہیں اور جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی میری ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے گا یہ میں نے حرم کے لئے پینے لی تھی مہندی لی تھی اور ہیئر بینڈ لیے تھے بس کچھ چیزیں میرے سامنے جو رکھی تھی میں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہ حرم کے ڈریس کے ساتھ ہم نے پینے لی ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں برپل اور یہ والی جو ہے یہ دونوں ڈریس کے ساتھ چل جائیں گے اس طرح سے اور ساتھ میں اس کی مہندی بھی ہے اور یہ حرم کا ڈریس میں نے کچھ سلائی کیا ہے یہ میرے پاس سردیوں کی میرے سوٹ کا کپڑا بچا ہوا تھا تو بس اس کی بازوں نہیں بن سکتے تھے اس طرح سے چھٹ چھٹ سی پٹیاں لگا کے ریبنز لگا کے تو میں نے اس کا سوٹ یہ سیا ہے ساتھ میں گھوٹے والی لیس پڑی ہوئی تھی وہ لگا دیئے تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ٹراؤزر بڑا ہے تو بارحل بعد میں دیکھا جائے گا تو یہ تھے جی حرم کے چار سوٹ آپ لوگ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا ٹھیک ہے اور اس طرح کی ڈیزائن اگر بنوانی ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ کر دیجئے گا میں آپ لوگوں کو فول ایڈریس دے دوں گی ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں لوں گی آپ سے اجازت تو جب تک میں یہ کپڑے وغیرہ پھر لپیٹتی ہوں پھر میں ان کو تہہ کرتی ہوں پھر میں یہ رکھتی ہوں اور آپ لوگوں سے میں یہاں پہ لوں گی اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ بائے بائے موسیقی